روس یوکرائن جن یوکرین کے شہر میں میزائلوں سے سات ہلاک کیف نے ماسکو پر امدادی کارکونوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے یوکرین کے حکام نے بتایا کہ پیل کو یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خار کیف میں روسی میزائلوں سے سات افراد ہلاک اور ایک بچے سمیت 22 زخمی ہو گئے کیف نے ماسکو پر امدادی کارکونوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا جو ایک رہائشی امارت میں آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے چین نے سخت واننگا کے طور پر تائیوان کے گرد فوجی مشقیں شروع کر دی مرکی وزارت گرفہ نے کہا کہ چین نے جزیرے کی طرف سے آزادی کے حصول کی کسی بھی کوشش کے خلاف سخت انتباغ کے طور پر تائیوان کے گرد فوجی مشقیں شروع کر دی ہے گزارت نے ایک بیان میں کہا کہ مشقیں جن میں پیپلز لیبریشن آرمی پیلے کی اسٹرن ٹھیٹر کمان شامل ہے تائیوان کے ارد گرد ہوا اور سمندر میں ہوں گی نوو وزن کم کرنے والی دوہ ویگووی ٹرائل میں دل کا فائدہ ظاہر کرتی ہے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق وزن میں کمی کی ایک نئی دوہ ویگووی کو دکھایا گیا ہے جو موٹے یا زیادہ وزن والے لوگوں میں دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتے ہیں ویگووی ایک ہفتہ وار انجیکشن ہے جو ایک نامی ہارمون کو نشانہ بنا کر کام کرتا ہے جی نے چین کی فوج کو اپنی پسند کے مطابق بنایا پنٹاگون کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے چین کی فوج کو ایک عالمی میار کی جنگی قوت میں تبدیل کر دیا ہے جو پوری دنیا میں طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لئے تیار ہے پیر کو جاری ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کی فوج پہلے سے کہیں زیادہ قابل جدید اور متنوے ہے برطانیہ نے خالصتانی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لئے نئی فنڈنگ کا اعلان کر دیا برطانیہ کی حکومت نے خالصتان کی حامی انتہا پسندی سے نمٹنے میں مدد کے لئے 20 پاؤنس ملین کی نئی فنڈنگ کا اعلان کیا ہے فنڈنگ کا استعمال انصداد احشدگردی کے کام، کمیونٹی کی شمولیت اور تعلیمی اقدامات سمیت متعدد اقدامات کی حمایت کے لئے کیا جائے گا آسٹریلیا کامن ویلث گیمز سے دستبرداری کے لئے 243 ملین ڈالر ادا کرے گا آسٹریلیا نے کامن ویلث گیمز فیگریشن سی جی ایف کو برمنگھم میں ہونے والے 2022 گیمز سے دستبرداری کے لئے 243 ملین ڈالر معافضہ ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے واپسی کا فیصلہ آسٹریلیای حکومت نے اپریل میں کوویڈ 19 وبائی امراض کے بارے میں خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے کیا تھا کینیڈا کے بریٹش کولمبیا کے جنگلات میں لگی آگ نے تباہی مچا دے کینیڈا کے بریٹش کولمبیا کے جنگلات میں لگی آگ بھڑک اٹھی ہے جس کے 22 ہزاروں افراد اپنے گھروں کو خالی کرنے پر مجبور ہیں آگ سے پہلے ہی دو افراد ہلاک اور سیکلوں گھر تباہ ہو چکے ہیں اوشن کربندی توفان ہلیری میکسیکو کے ساحل سے ٹکرا رہا ہے اوشن کربندی توفان ہلیری میکسیکو کے ساحل سے ٹکرا گیا ہے جس سے تیز بارش اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں توفان کے کمزور ہونے کی توقع ہے کیونکہ یہ اندرون مرک منتقل ہوتا ہے لیکن یہ اب بھی سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کا سبب بن سکتا ہے شمالی کوریا نے بحریہ کے جہاز سے کروز میزائل کا تجربہ کیا مرکی سرکاری میڈیا کے مطابق شمالی کوریا نے بحریہ کے ایک جہاز سے کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے رپورٹ کے مطابق میزائل کو عبدوز سے داغا گیا اور اس نے ایک ہزار پانچ سو کلومیٹر نو سو تیس میل تک پرواز کی امریکی سپریم کورٹ کالیز داخلوں میں مصبت کا روائی پر کیس کی سماعت کرے گی امریکی سپریم کورٹ کالیز کے داخلوں میں مصبت کا روائی کے استعمال کو چیلنج کرنے والے کیس کی سماعت کرے گی کیس فشر بمقابلہ ٹیکساس یونیورسٹی توقع ہے کہ مصبت کا روائی کی آئینی حیثیت کا ایک بڑا امتحان ہوگا